اسلام علیکم دوستو حوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو آج ستارہ حسین اپنی پیکنگ کرتی ہوئی نظر آئی اور تمام طرح تیاری تھی ملائشہ کو چھوڑ کے اس کو خیر بات کے کے جانے کی اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اب دیکھتے ہیں ہم کب آتے ہیں مصطفیٰ نے کہا جب میں بڑھا ہوں گا تو آپ لوگ کو لے کر آوں گا خیر اس طرح کی باتیں چل رہی تھی ساتھ میں یہ بھی تھا کہ آیت کو نوبیتہ یاد آ رہا تھا اور طیبہ کو ابراہیم اور نوبیتہ دونوں یاد آ رہے تھے اور ستارہ کو پاکستان یاد آ رہا تھا خیر یہ تمام طرح باتیں چل رہی تھی کیونکہ ستارہ نے دینا تھا بھی اپنے آرڈینس کو ایک اور سرپرائز اور سرپرائز کیا تھا سرپرائز یہ تھا کہ ستارہ جو ہیں اب ایک دوسری کنٹری میں جائیں گی ٹریپ پر یعنی ان کا ٹریپ ابھی ختم نہیں ہوا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ادھر جو اکبر فیملی نے معاملات بگاڑ رکھے ایک ٹینشن کی فضاء کر رکھی ہے کیونکہ ٹوڈی کا کامی یہ ہے کہ وہ کنٹروورسی کریں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی عزت اتار دینا یا اپنی عزت اتار دینا سو انہوں نے کنٹروورسی کا آغاز کر دیا تھا حضرت سابق ڈیڑی ہی کیا بی بی کی نام کیوں نہ لیں ہم دونوں بھائیوں نے ستارہ کے پیچھے اپنا کام یعنی کنٹروورسی کا شروع کر دیا تھا کہ وہ گھر چینج کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں یعنی سٹی بھلکہ گھر کیا سٹی چینج کر رہے ہیں ٹو بی اور یہ ٹو ڈی جو ہیں یہ تو بھائی آپ کو معلوم ہے جب تک سے اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو اپنے عزیز کو ننگر نہیں کر دیں گے ان کا تو کھانا بھی حضم نہیں ہوگا تو کتنی مقدر فضاء ہے گندی فضاء ہے اس وقت وائٹی کی ہے تو ان کے ریلیٹیوز میں تو کیا کیا نہیں ہوگی اور میں ہی سوچ رہی تھی کہ اب ستارہ جو ہے جب واپس کنٹری جائیں گی اور اتنا اچھا ٹائم انہوں نے سپینٹ کیا ہے پوری فیملی نے اور ہو سکتا ہے وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ تو معلومات ہو ہی جاتی ہو گو کہ ایک تفریح مقام ہے وہاں ملد گھوم پھر رہی ہیں ایکسپلور کر رہا ہے انہوں نے سب کچھ تو ان کو اتنا وقت کہاں ملا ہوگا لیکن پھر بھی وائٹی سے ان کا سابقہ ہے اور وائٹی پر ہی ہیں ان کے ریلیٹیوز تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انہیں کچھ بھی نہ پتا ہو تو وہاں پر ان کا دل ویسے بھی اچھا تو نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ لا محالہ یہ سارے لوگ اکبر فیملی ہو حاجی غلام کی فیملی ہو ستارہ کے سسرالی ہو کوئی بھی بندہ ہو سب کے سب ستارہ کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور ستارہ کا جب بھی نام آئے گا تو ان کے ریلیٹیوز بھی ساتھ میں آ جائیں گے اگر کسی کے ریلیٹیوز کسی کے جاننے والے کسی کے دوست اچھے ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کسی کے نام کے ساتھ لگ کر اور اگر وہ برے ہوں تو کون چاہے گا کہ اپنے نام کے ساتھ لگائے اب ستارہ نے تو نیکی کی تھی اور نیکی کا تو بس اللہ ہی حجر دیتا ہے یہاں پر تو وہی ملتا ہے جو کہ یہ اکبر فیملی ہو آجی غلام ہو ستارہ کے سسرالی ہوں یہ سب جو کر کے دکھاتے ہیں وہی دنیا میں ہوتا ہے تو ستارہ نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا وہ تو سوچ رہی تھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور سکون سے لائف بس گزاریں گے لیکن یہ ہوا کہ سب کے سب جو تھے ستارہ کو ہی گرانے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں خود خجل خوار ہو گئے ستارہ کو گندہ کرنے لگے ستارہ کی برائیاں ستارہ کے لئے اس پر بہتان کیا کیا نہیں کی اور ان ہیٹرز سے مل کر میں ابھی بھی ایک صاحبہ ہیں وہ بھی اڑتی اڑتی ان کی بھے بکواس میرے کان میں پڑ گئی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو ستارہ ہیں وہ اپنے ریٹیو کو لائی تھی اور وہ انہی کے خاندان کی ہیں اور وہ کیسے صحیح ہوں گی تو دوسری بتا رہی تھی جو کہتی ہی ساہ کو گوندی گوندی کی کوپی ہے ملدہ فاطمہ اس طرح کی آپ جب بات سنیں گی تو کیا ہوگا یعنی ستارہ ہی بیچ میں آ رہی ہے ان کا ہی نام آ رہا ہے یہی اچھا خاندان ہوتا تو ستارہ کا سر پخر سے بلند ہو جاتا اب ستارہ کو پیشمانی بھی ہوگی اور دلی تکلیف بھی لیکن بات یہ ہے کہ جب ادھر آ جائیں گی پاکستان میں تو پھر تو زیادہ ہی ان کو تکلیف ہوگی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ سارا مزہ کرکرہ ہو جائے گا ستارہ کا اور ستارہ نے تو ابھی کچھ خاص ٹائم بھی نہیں سپنڈ کیا ہے اپنا انجوائیمنٹ میں سو یہ سن کر مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ ستارہ بھی دوسری کنٹری میں بھی جائیں گی تو اچھا ہے وہ اس گند بلا سے دور رہے اور جب ہی ذرا بیٹھ جائے مطلب مٹی ہے ان کی گند کی تو پھر ستارہ آئے اور جلدی بیٹھ جائے ہم تو دعا کریں گے کیونکہ ٹوڈی کا کام تو یہی ہے کہ وہ گند مٹی ڈالنے کے بجائے ڈنڈا لگائے اور اس کرے دے اس کو اور اچھا لے اس گند کو تاکہ بدبو پھیلے اور میں یہ ابھی بھی میں کہوں گی کہ پورا اکبر فیملی ملی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ملی ہوئی نہیں ہے تو دوسری طرف ہاجی غلام کی فیملی آپس میں ملی ہوئی ہے اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ ایک بندہ گندہ ہے باقی سب تو اچھے ہیں تو بھئی تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ صرف نہیں ہے گندہ اس کے دیگر مہن بھائی جو ہیں وہ بھی گندے ہی ہیں مگر یہ ہے کہ تاج جو ہے نا گندگی کا وہ تھرٹی پرسنٹ کے سر پہ ہی سجائے جائے گا تو اسی طریقہ سے اکبر فیملی ہے جت میں تاج جو ہے نونوں کے سر سجے گا اور پھر باقی لوگوں کے تو ابھی بھی سب مل کے ہی کام کر رہے ہیں تب ہی تو جب ٹو ڈی بکواس کرتا ہے اور جب وائٹی والے تک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ کسی کی عزت اتارنے میں لمحہ نہیں لگاتا ہے اور اپنی زبان گندی کرتا ہے اور دوسروں کو گندہ کرتا ہے تو اس کے مو کون لگے لیکن وہی بات ہے کہ گل ہی نہ جانے باقی تو سارا جانے ہیں تو گل ہی نہیں جان رہا ہے یعنی فاطمہ صاحبہ ہی نہیں جان رہی اپنے ہزبینڈ کو اور سب جانتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتی ہوں وہ جانتی ہیں وہ سب جانتی ہیں اور سب مل جل کر کام کر رہے ہیں اس میں ساروں کا اپنا اپنا بھلا دیکھا جا رہا ہے تو بھئے جب فاطمہ نے اپنے ہزبینڈ کو جواب دینے کی غرصے مو کھولا تو غلط جگہ پر مو کھول لیا اور ایک تو یا تو کھولا ہی نہیں تا جب آپ کو اس گندے شخص کے ساتھ رہنا ہی ہے کسی بھی وجہ سے یا پرندرونی آپ کی محل ملا پہ اس وجہ سے یا سارا ڈراما ہے اس وجہ سے تو باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے جبکہ آپ کے آگے والے لوگ بھی کچھ آپ لوگوں سے کم نہیں ہوں یعنی اگر ہم کہے کہ اکبر فیملی بڑی بدماش ہے تو پھر غلام کی فیملی بھی بہت ہی بدماش ہے سو دونوں ٹکر کا مقابلہ اب انہوں نے ٹکر لے لی فاطمہ نے اور کر دیا بھئی انوار کس پر غلام صاحب کی بیٹی پر ٹویو والے کی بیوی پر اور وہ آگئی دندناتی اور سنسناتی ہوئی اور انہوں نے جو دندناتا اور سنسناتا کام کیا ہے تو چودہ طبق روشن ہو گئے فاطمہ کے بھی اور دیگر لوگ کے بھی اچھا ان تمام صورتحال میں مجھے غلام صاحب کا کردار جس طرح سے اکبر صاحب کا کردار مجھے گندہ غلیز لگتا ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ جو کردار ہے وہ غلام صاحب کا لگتا ہے وہ تو اس قدر گند بلا ہیں کہ ان کو نہ شرم ہے نہ ہیائے وہ اپنے 30% بیٹے کو کبھی بھی روک نہیں پائے اپنی بہو 30% بہو کو کبھی بھی نہیں روک پائے بلکہ روکتے تھے تو وہ ستارہ کو روکتے تھے ہمیشہ انہوں نے یہی عرکت کی پھر ستارہ کے پاس آئے اقامے کی ادائی کی سب کچھ کروایا پیسے لوٹ مار کی سب مزے کیے لیکن اب بھی ستارہ کو ہی چپونا پڑتا ہے اور اب بھی وہ اپنے بیٹا بہو کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہاں پر انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ کام کر دیا ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے اپنی بیٹی کو ڈاڑ ڈپٹ کرتے جب اپنے باری آئی تھی تو آپ سب کو دوستو یاد ہوگا کہ نجو کی کیسے کیسے سات مینے کلاس لیتی اتنے بڑے بزرگوار نے لیکن اب جب ان کی بیٹی عائشہ گندہ کر رہی ہے فاطمہ کو تمہاری بیٹی فاطمہ بھی تو ہے نا بھائی کی یہ تو کیا ہوا لیکن نہیں اپنی بیٹی کی زبان بندی نہیں کروائی گئی اس کو ڈاڑ ڈپٹ نہیں ہوئی بلکہ کس کو چپ کروائے جا رہا ہے فاطمہ کو چپ کروائے جا رہا ہے یہ تمام صورتحال ان کے بلکل ہی کریکٹر لیس ہونے کی نشانی ہے غلام صاحب کے تو غلام صاحب نے چپ کرانا شروع کر دیا اور افسوس صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو فاطمہ ان کے والد صاحب بھی چپ کراتے تو اپنی بیٹیوں کو آج تک جب سے ہی تین سال ہو رہے جب سے ہن تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے سمیرہ اور فاطمہ کے والد نے اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بیٹوں کو سعودیہ بلایا ہو یا خود آئے ہو پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ اپنے بیوی کے ساتھ اور 30% کے گھر میں جا کے مزے کرتے ہیں ان کو کوئی غیرت حمیت کا سوال ہی نہیں ہے تو ان صاحب کی طرف بھی یہی ہے کہ چپ رہو تو سمیرہ صاحبہ نے قسم کھانی بچوں کی اور چپ رہنے کی ٹھالنی لیکن آج کے ولوگ میں اکبر صاحب کے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور ڈبل بی کے ولوگ میں بھی کہ فاطمہ روانہ ہو گئی ہیں پنجاب وہ کس سلسلے میں گئی ہیں ان کے کوئی جو انہوں نے بنگلوز کے بارے میں بات آ لی ہے زمین کے بارے میں اس کے خرید و فروت کا فائنل کرنے کاغذات یا پھر واقعی میں آئیشہ سے جھگڑا ہونے جا رہا ہے لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئیشہ سے جھگڑا کر پائیں گی کیونکہ جب ایک بہن خاموش رہو کہتی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں آئینی آئیشہ بھی کہ میں اب اس ویڈیو کو ہائٹ کر دیتی ہوں تو پھر سوچئے کہ اور کون بچتا ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ کر سکے گا چیخ بخار یا کوئی زور آوری سے کر سکے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لہٰذا اب اس وقت فاطمہ کا جانا سمجھ سے باہر ہے اور بس کنٹروورسی کنٹروورسی ہے فاطمہ جانی ہے لاہور سمیرہ اور بی بی جانے ہیں اسلام آباد اور آئیشہ جو ہیں وہ اپنی ویڈیو ہٹا دے رہیے کہہ سن کے سارا ننگا کر کے جبکہ وہ خود بھی کس طرح کی لیکن انہوں نے اپنی پکچرز دکھائیں جس میں میری شادی ہوئے اور میری سوطن بیٹھی ہے اب اس کے موپر لگا دیا وہ واقعی سوطن ہے کہ وہ نند بیٹھی ہوئی ہے اپنے بھائی کے کہاندے پر ہاتھ رکھ کر بہن بھی بیٹھ سکتی ہے تو وہ کون ہے اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کی کہانیاں تو بڑی مقبول ہیں کہ یہ بھاگ گئی تھی تو بھاگ گئی تھی اور باپ ان سے نہیں ملتا تھا تو یہ کہانیاں تو بہت زیادہ مشہور ہیں سب نے دیکھی بھی ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ لوگ ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ساپ کرتے کرتے خود ہی ننگے ہو جاتے ہیں اور ستارہ کو جس نے بھی گندہ کیا ہے کیونکہ میں نے نی آئیشہ کو بھی دیکھا ہے وہ بھی ہیٹرز کی کمنٹس میں جا کر ویڈیو میں جا کر کمنٹس کیا کرتی تھی اپریشیٹ کیا کرتی تھی اور ادھار یہ فاطمہ بھی سب کو پتا ہے کہ نونوں کے ساتھ بڑی بنتی تھی ان کی ہمیشہ سے تو پھر یہ کیسے ستارہ کے دوست ہو سکتے کس طریقہ ستارہ کو ساتھ یہ وفاظ حالی کر سکتے لہذا بات یہ کہ سب کے سب جو ہے ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں اور کافی حد تک تو ننگے ہو گئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں چھپ کروایا ہے دونوں بزرگوں نے کیا اس سے بھی زیادہ بیانک صورتحالے کیا اس سے بھی زیادہ بیانک ان لوگ کے چہرے ہیں جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کھلے تو ہو سکتا یہ بڑے بڑھے بزرگ بھی کھلنے لگ جائیں اکبر تو کافی حد تک غلام صاحب جن کے بھائی نے ان کی ہنور صاحب نے کافی پول پٹیاں کھولی دی تو وہ ان کی بھی کھلی بھی آ دی اور اب بچے ہیں فاطمہ اور سمیرہ کے والد تو شاید وہ یہ ڈر رہے ہو کہ کہیں اب ہمارے ماضی نہ کھاگا لے جائے ہماری گندگی نہ آ جائے اوپر اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی کیونکہ سب کے سب ننگے تو دوستو یاد رکھے کوئی کسی کو گندہ کرتا ہے تو وہ خود بھی گندہ ہو جاتا ہے اور یہ بات بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے اس وقت کی صورتحال میں کہ بہت گندہ کیا تھا اکبر غلام فیملی نے ستارہ کو آج وہ خود گندے اور ننگے اور ایکسپوزڈ ہوتے جا رہے ہیں کوئی ان کو دیکھنے کو روہ دار بھی نہیں ہے وہ تڑپ رہے ستارہ کی طرح گھومنے اور پھرنے کو ادھر ادھر دوسری کنٹری مگر ان سے کچھ بہ وہ کہتے ہیں نا بن نہیں پڑنا ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا ہے وہ بس اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں دوستو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا میرے چنل کو سبسکرائب کر دیگا لاپس